اور اب بات کریں گے نشپکش نیوز میں سوال نیتیش کمار کو لے کر بھی جس پر اپڈیٹ اب تک پہنچا رہا ہے کہ نیتیش آخر کیا کرنے والے ہیں یہ بڑا سوال ہے اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے ہم نے بھی اپنے کسی پریوار کو آس تک نہیں بڑھایا ہے کرپوری جینتی پر نیتیش کمار کی اسی بیان نے بیہار میں مہا گٹ بندن کی گانٹھے کھول دی نیتیش کمار نے پریوار باد پر چوٹ کی اور لالو یادو کی بٹیا روہنی آچار کو نیتیش کمار کی نیت میں کھوٹ دکیا حاضر جواب روہنی نے تابر تو ٹویٹ کے ذریعے نیتیش کمار کے خلاف حلہ بول دیا حالانکہ نہ تو نیتیش کمار نے لالو یادو یا ان کے پریوار کا نام لیا تھا اور نہ ہی روہنی نے نیتیش کمار کا نام لیا لیکن مہا گٹ بندن کی انبن سوشل میڈیا کے ذریعے سڑک پر آ گئی روہنی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پہلے پوسٹ میں لکھا اکثر کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں اپنی کمیاں لیکن کسی دوسرے پہ کیجڑ اچھالنے کی کرتے رہتے ہیں بتمیزیاں دوسرے پوسٹ میں روہنی آچارے نے لکھا خیج جتائے کیا ہوگا جب ہوا نہ کوئی اپنا یوگ ویدھی کا ویدھان کون ٹالے جب خود کی نیت میں ہی ہو کھوڑ روہنی نے اپنے تیسرے اور آخری پوسٹ میں لکھا سماجبادی پورو دھا ہونے کا کرتا وہی دعویٰ ہے ہواوں کی طرح بدلتی جن کی ویچار دھارہ ہے روہنی آچارے نے اپنی تینوں ہی پوسٹ میں سیدھا سیدھا نتیش کمار کے سیاست اور شخصیت پر چوٹ کیا لیکن جیسے نتیش کمار نے پریوارواد پر چوٹ میں لالو یا تیجسوی کا نام نہیں لیا بڑی چوترائی سے روہنی نے بھی نتیش کمار کا نام نہیں لیا حالکہ پیغام جہاں پہنچنا تھا جنگل کی آگ کی رفتار میں پہنچ گیا دونوں پارٹیوں کے سیاستی سرگرمی بڑھ گئی نتیش کمار نے بھی اپنے سپہ سالاروں کے ذریعے روہنی کے ٹویٹ کا مجبون سمجھا حالکہ روہنی آچارے نے اپنی تینوں پوسٹ ڈیلیٹ کر دیا لیکن مہا گٹھ بندنگ کی ٹینشن کم نہیں ہوئی بیہار بی جے پی ادھکش سمرات چودری عالا کمان کی بلاوے پر دلی پہنچ گئے جس ویمان میں چودری دلی پہنچے اس ویمان میں جے ڈیو کے صلاحکار کیسی تیاغی بھی دلی پہنچ گئے اندر خانے سے خبر آئے کہ سمرات چودری اور کیسی تیاغی دلی میں آمیت الشاہ سے ملاقات کلی آئے لیکن بیہار بی جے پی کے ایک ٹولی انہی نتیش کمار کو نشانہ بناتی رہی جن کے انڈیے میں شامل ہونے کی اٹکلوں سے سیاسی پارک گرم ہوا تھا بی جے پی نتاؤں کی ٹولی نتیش اور لالو کو نشانہ بناتی رہی تو آر جے ڈیو اور جے ڈیو نتاؤں کی ٹولی کی پوری طاقت صفائی دینے میں ہی خرچ ہوتی رہی بچوں کے کمنٹ پر ہم کمنٹ نہیں کرتے نتیش جی کا کمنٹ لالو جی پر یا سونیا جی پر نہیں تھا وہ کرپوری ٹھاکور کی پرسنسہ کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پتر کو رائنیتی میں نہیں آنے دیا یہ چھے پانچ کا کھیل چل رہا ہے دونوں ہارڈ بارگینر ہیں آپ ادھر کے ادھر کے عجب سے ہیں تب سے بارگیننگ ہی چل رہا ہے آپ دیکھیں ایک دن آر جے ڈی نے کہا کہ لالو جی کے آشرباد سے یہ مکہ منتری ہے تورت نتیش جی کا منتری نے بیان دے دیا کہ امید ساہ جی نے نہیں کچھ بولا ہے کھلاف میں پھر دوسرے دن لالو جی پتا پتر پہنچ گئے گھٹ نے ٹیک دیئے پھر جب نتیش جی ٹائٹ ہوئے پڑی بار بات پہ حملہ کیا کر پوری جی کے نام پر تو روحنی نے ٹوئٹ کر دیا پھر جب ٹائٹ ہوئے تو پھر گو ٹوئٹ ہٹا یہ چھے پانچ کا کھیل چل رہا ہے اور نتیش کمار لالو جی کو بار بار بی جے پی کی اور اشارہ کر کے یہ ڈڑھاتے ہیں اس کی طرح پاؤں گال کر کر کے سرکار میں اگر دھنواد دیئے لالو جی تو دھنواد بھی نہیں دیا نتیش کمار نے دھنواد دیا تو کیا گالی دے تھے اور پڑی بار بات پر انہوں نے پرہار کیا مودی جی پڑی بار بات پر شروع سے بول رہا ہے اور نتیش کمار پڑی بار بادیوں کے ساتھ ہے چاہے راحل جی کے ساتھ سرکار ہو چاہے لالو جی کے ساتھ سرکار ہو اب جہاں تک بی جی پی کے ساتھ آنے جانے کا مشلہ ہے یہ تو مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ نتیش بابو کرسی چھوڑ نہیں سکتے لالو جی بیٹا کو چھوڑ نہیں سکتے یہ دونوں بیٹا اور کرسی سے جڑے ہوئے ہیں کل گان تنتر دیوست ہے اسی افسر پر ہم ابھی بیہار شریف جا رہے ہیں وہاں کے پرباری منتری ہیں وہاں کل جھنڈا پھڑا گئے ہم لوگ اور پھر باقی جو مہادلی ٹولا میں بھی جائیں گے ابھی تو یہی کارکرم ہے سرکار میں ابھی ٹھیک ہے تب تو جا رہے جھنڈا پھڑا لے بیجی پی کے لوگوں نے دلی میں بیٹھا کھولا لی ہے بیٹھا کرنا تو پاٹیوں کا کام ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے بیہار میں اور اسی لیے نمجنڈا پھڑا لے جانے ہیں ابھی لوگ سبح چناؤ ہے تو پورے دیش میں راج نیتی ستھی جو ہے وہ گرما گرمی کی یہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ کے بعد چرچہ کون سرف بیجی پی والے چرچہ کرتے ہیں اور تو کوئی چرچہ نہیں کرتے ہیں کہ کھیلا ہونے والا یہ سوال بیجی پی والوں سے پوچھنا چاہیے ہیں ماننے مکمانتری جس طرح کی ٹپنی کرتے ہیں کہ سماج وادی نیتا ہے کرپوری ٹھاگور اور بیجی پی والے نے انہیں بھارت راتن کے لئے چھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو بھی ٹپنی ہے بیجی پی والوں پہ آمیت شاہ پہ ہو سکتا ہے ان کے بیٹا کو دیکھیں بیسی سی آئی کے سچیب بنے آپ یشون سنہ کو دیکھ لیجئے ان کے بیٹا کو دیکھ لیجئے راج نیتی سنہ کو کوئی اثر نہیں ہے روحنی آچار کے ٹویٹ سے اتر بیہار میں مہاگڑ بندن کے بھیتر اور بھی کئی ساری چیزیں ہوئیں جو سرخیوں کا سبب بنی مسئلہ نتیش کیابنٹ کی بیٹھک بینہ پرستاف کے ختم ہو گئے بیٹھک میں تیجسوی یادف شانت دکھے اور نتیش کمار اور تیجسوی یادف کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی کیابنٹ بیٹھک کے بعد کوئی بریفنگ بھی نہیں ہوئی وہیں جیڈیو نے یہ بھی ساف کر دیا کہ پورنیا میں ہونے والی کانگریس کی سبحہ میں نتیش کمار راحول گاندھی کے منچ پر نہیں دکھیں گے حالانکہ پشم بنگال میں اپنی نیا یادفرہ لے کر پہنچے کانگریس سانسد راحول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ انڈیا گھٹ بندن میں کچھ بھی گر بڑ نہیں لیکن بودھوار کو ممتاب انرجی کے ایکلا چلو کے نارے اور پنجاب میں بھگونت مان کے اکیلے چناؤ لڑنے کے بیان کے بعد بی جے پی انڈیا گھٹ بندن کی ایک جوٹتا پر تنج کسنے لگے نیای آترہ میں ہم نے نیای شب چھوڑا ہے کیونکہ دیش میں انیای ہو رہا ہے بی جے پی آر ایس ایس نفرت فیلاری ہے ہنسا فیلاری ہے اور انیای فیلاری ہے اسی لیے انڈیا فورمیشن ایک ساتھ انیای کے خلاف لڑنے جا رہا ہے ہنسا فورمیشن ایک ساتھ انیای کے خلاف لڑنے جا رہا ہے ہنسا فورمیشن ایک ساتھ انڈیا سے جوٹتا پزند Lake موسیق نہ چاہوں گ کیونکہ ہتا انڈیا کے خلاف لڑنے bandsetto موسیق jede، انڈیا کمارت خدا مائنے والے seven بی جاؤ توی یہ مال زندگی آریات اور اس لرنو نکہ چندرے brushes بل個人 وکا ہے انڈیا ساتھ انڈیا روڑ گی یا ساتھ نہیں بіль updates کو انڈیاں سے ساتھニرو با han Growth ہم ممتا جی کے بینا انڈیا گڑ بندھن کی کلپنا نہیں کر سکتا اور ہمیں پورا امید ہے کہ جو باتچیت چل رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک منجی کا راستہ نکالا جائے گا اور انڈیا گڑ بندھن بھی پسچل بنگال میں انڈیا گڑ گڑ بندھن گڑ بندھن کے روپ میں چناؤں لڑے گئے اور سبھی پارٹیوں کا سر یوگ ہوگا دیکھیں شروع سے ممتا دیدی نے کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی انفرمیشن کوئی خبر نہیں تھی یاترہ کی وہ خود یہ بیان دی چکی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سپاشت ہے کہ یہ یاترہ ایک دلیہ کارکرم ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی دو رائے کی بات ہے اگر مکہ منتری جی کہہ رہیے ان کو انفرمیشن نہیں تھا اس کا مطلب نہیں تھا تھا ممتا بنر جی کیوں راہل کو مانے پردھان منتری وہ خود پردھان منتری کے امیدبار ہے جس میں ان کے بوٹ بینک کے آدھار پر کیوں کانگریس کو دے اور ویسے ممتا بنر جی آج یہ کر کے کسی کو آشرج نہیں کی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ممتا بنر جی کانگریس کو الگ کرے یا ساتھ رکھے سی پی ایم کو الگ کرے یا ساتھ رکھے ہمیں تو بنگال کے ان متداتاؤں پر بھروسہ ہے جو متداتا بنگال کو بنانا چاہتے ہیں دیش میں دیش میں پنجاب بنے گا ہیرو دو ہیار چوبیس میں لوکسوا چنام میں عام آدمی پارٹی کے پکش میں تیرہ جیرو نہیں نہیں کوئی بات نہیں وہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ باچی چل رہی ہو اس لیول پر لیکن پنجاب میں ہم ایسا نہیں کرنے والے پنجاب میں کانگریس سے مرکتے ہیں پنجاب پنجاب میں وہاں اسی تھی یہ ہے کہ کانگریس اور آپ پارٹی ہی آمنے سامنے ٹھیک ہے نا اور دلی میں جہاں آئے وہ سمجھو تک بات ہو رہی ہے کٹ بندن کے ساتھی ہیں یہ چناؤں آپس میں لڑتے ہیں راجیوں میں جب چناؤں ہوتے ہیں تو یہ سیدھے پرتید وندوی ہیں آپ بنگال میں دیکھیں گے تو چار اگر پرموک پارٹیاں ہیں ٹی ایم سی ہو گئی کانگریس ہو گئی بی جے پی ہو گئی لیف پارٹیز ہو گئے یہ چاروں پوری مضبوطی سے چناؤں میں بھاگ لیتے ہیں لڑتے ہیں اب تین اس میں سے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں لیف فرنٹ ہے کانگریس ہے اور ٹی ایم سی ہے تو سبھاوک ہے کہ یہ دکت جائے گی کارکرتہ لیول پہ یہاں جہاں آمنہ سامنہ ہوتا ہے وہاں ان کو سب ایک منچ میں لانا بہت کٹھین ہوتا ہے ان کا جیسا چارتر ہے نا سب لوگوں کا یہ جو گھٹ بندن بنا ہے تو ان کی سب کی ایک ایک خورت کے پارت اتریں گی یہ کوئی دیس کے لیے جنتا کی بھلائی کے لیے گھٹ بندن نہیں ہے یہ سب اپنی جان بچانے کے لیے اپنے کو ستہ پر کابیج رکھنے کے لیے اورنجیب اور بابر نے اگر دیس میں راج کیا تو تو اسی پرورتی کے لوگ دیس میں پہلی بھی رہوں گے جو اپنے ستہ پر بنے رہنے کے لیے چک تھے اور اس کے کارن کا منوبل بڑھ گیا تو تو یہ لوگوں کا کوئی دیس کے پرتی پرائم گریب کے پرتی پرائم سماج کے پرتی پرائم نہیں ہے ہم کیسے یہ دیس کو لوٹ کر بھرچٹا چار کے آگر میں ڈوب کر کیسے بچی رہ سکتے ہوں